ہائی فرینڈز اسلام علیکم جی تو آج میں کچھ چیزیں بنانے کے لیے آئی ہوں میں نے یہ دیکھیں کہ گاچی کا پاودر کر لیا تھا اس کو کوٹ کے تو مجھے نا میری ایک فرینڈ نے پرسنلی انبوکس کیا کہتی کہ نا ڈونٹ بنا کے دکھاؤ تم نے وہ ڈونٹ کیسے بنائے تھی اس نے میری ویڈیو دیکھی میں نے کہا ڈونٹ بنا کے دکھاؤں کہتی ہاں میں نے کہا چلو اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں بنا کے دکھا دوں گی دیکھ سکتے آپ تو وہ میں ڈونٹ اور کچھ چھوٹی موٹے اور بھی ہم پوٹس وغیرہ بنا لیں گے تو میں نے دو جگہ پہ یہ دیکھے پاودر کیا ہے یہ ایکسٹرا رکھوں گی اس کو میں اس کی پیسٹ بناوں گی تو سب سے پہلے اس کو بھول لیتے ہیں یہ جب ہم کلے میں یہ جیسے میں نے اس کو پاودر کر کے اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کو گوننے لگی ہوں تو جب اس کے ساتھ کوئی بھی پوٹ بناوں گی تو یہ بہت سوفٹ کرنچ ہو جائے گا پھر اس کا میں نے حل بھی ایک نکال لیا کہ ان کو پوٹس جب ہم بناتے ہیں اس کے بعد پیسٹ بنا کے وہ ہم جی پیسٹ بنا کے علیدہ سے گری کلے کی ہی تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی روستڈ ہاف روست جسٹ ہاف روست جو ہوتی ہے نا گری کلے اس کے چھوٹے چھوٹے چنگس لگا دو اتنے کرسپی ہو جاتے ہیں وہی سوفٹ کلے پوٹس کیونکہ آواز تو ساری ان کی وہ جو روست ہوتے ہیں نا ان کی آنی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے سوچا چلو ڈونٹ ایک دفعہ پھر سے ٹرائی کر دیتے ہیں پھر سے بنا دیتے ہیں دکھا بھی دیتی ہیں اور ان کا کرنچ بھی کروں گے انشاءاللہ پتہ کیا کل میں نے ویڈیو ڈالنی تھی لیکن میں نے بہت جلدی 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 اس کا پوڈر کل ہی بنایا تھا لیکن پھر بھی ویڈیو نہ بنا پائی کیونکہ جلد بازی جو ہوتی ہے نا وہ کچھ بھی کام صحیح نہیں کرنے دیتی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کام وہی ہے جلد بازی انسان جتنی مرضی کر لے کام ویسے ہی ہونا ہوتا ہے جیسے ہونا ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں جلد بازی کر کے اپنے آپ کو بھی ہم پیڈ اپ کرتے ہیں اور کام بھی نہیں ہو پاتا اگر ہو بھی جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا اب میں اس کو ہاتھ سے کروں گے اگر ہو بھی جائے تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو کیوں نہیں بہتر ہے کہ ہم ہر کام کو اس کے مطابق ہی ہونے دیں جلد بازی کر کے ہمیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا اُلٹا ہمارے جو کام ہونے ہوتے ہیں وہ بھی غلط ہو جاتے ہیں اس لیے پور سکون رہا کریں جس کام نے جیسے ہونا ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے اور اپنے ٹائم سے ہوتا ہے کل کی ویڈیو مجھ سے سکپ ہونی تھی وہ ہو گئی میں نے ٹینشن نہیں لی کیونکہ گا میں ٹینشن لیتی تو میرا سارا دن آج کا بھی بڑا پریشان گزرنا تھا میں نے ویڈیو نہیں ڈالی پہنے بھی بھی ٹھیک ہے میں نے کوشش تو کی تھی اس کا میں نے کرمز بھی یہ میں نے کوٹ کے پاودر بھی بنا کے رکھ لیا تھا لیکن وہ نئی کل کی ویڈیو بن ہی نہیں پانی تھی اس لیے میں نے ٹینشن نہیں لی کہ جب ایک کام ہونا ہی نہیں تھا ایسے ہی تھا تو پھر کیوں اس کے لیے ٹینشن لے کے میں خود کوئی طرح مطلب پریشان کروں اس لیے آپ لوگ بھی جلد بازی نہ کیا کریں کسی بھی کام میں جو کام جیسے ہونا ہوتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے میں آپ کو اپنی ذاتی بتا رہی ہوں بھی کل کی بات کہ میں نے ویڈیو ڈالنی تھی کل یہی ویڈیو ڈالنی تھی اس کے لیے میں نے کل کافی دیر تک اس کا پاودر بھی بنا لیا لیکن پھر بھی بہت جلدی جلدی کرنے کے باوجود بھی میں ویڈیو نہیں بنا سکی ہمیں تھوڑی سی اتنک ہارڈ ڈال لینی ہے ٹھیک ہے میں یہ کلے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کو کچھ ایسی باتیں بتا چلیں جو کہ روز مرہ کی ہیں ہم لوگ بہت زیادہ روز مرہ کی جو سادہ سادہ باتیں ہیں ان سے دھور چلے گئے ہیں اسی لیے ہم سب کے سب پریشانیوں میں مبتلا نظر آتے ہیں جو بھی جس کو دیکھ لو پریشان ہے اور سادہ سادہ باتوں سے لوگ دھور چلے گئے ہیں میں تو یہی حیران ہوتی ہوں سادہ زندگی کی طرف آئیں سکون کی طرف آئیں سکون میں ہی سب کچھ ہے جتنا آپ اپنے اندر سکون اتارتے جائیں گے پور سکون رہا کریں گے ریلیکس رہا کریں گے اتنا آپ کا ہر کام جو ہے وہ اچھا بھی ہوگا اور آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور صحت کے بارے میں آپ کو اکثر کہا کرتی ہوں بے کام تو کلے کا کرتی ہوں لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سوالوں کرتے ہیں ان کو بار بار کہتی ہوں کہ صحت بہت پیاری چیز ہے آپ اس کو اگر صرف کرنچ کے طور پر یوز کرو نا تو بھی صحت کو کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے لوگ بار بار سوال کرتے ہیں میں اب ان کو ہس کے جواب دے دیتی ہوں کہ مجھے کیوں کیسے کچھ ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے میں جب خود کی کیر کرتی ہوں مجھے پتا ہے میں اپنے ساتھ سنسیر ہوں مجھے پتا ہے صحت کیا چیز ہے صحت ایک تو انسان ریلیکس رہے پرسکون رہے اس سے بھی صحت مت رہتا ہے اور اگر اس طرح کہ ہم کام کر رہے ہیں تو اس سے بھی ہمیں بہت سارے طریقیں صحت مند رہنے کے ایسے کام کرو کہ آپ کی بطلب ہر کام بھی بورا ہو لیکن آپ کو نقصان بھی گوئی نہ ہو میں بس یہی چاہتی ہوں اب اس میں تھوڑی سی سٹکنیس چاہیئے مجھے تھوڑا سا پانی ڈال لو گی میں کیونکہ جب یہ ہم نے بنانا ہے نا ڈونٹ اس کے لئے تھوڑا سا پت نرم چاہیئے ڈو اس میں یہ دھڑاڑے آرہی ہیں نا دھڑاڑے نہیں آنے چاہیئے آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے اس کا کام تو کلیک ہے لیکن باتیں تو کچھ اور کرتی ہیں لیکن دیکھیں آپ کام کو مت دیکھیں آپ باتیں سنا کریں باتوں میں آپ کو پتہ ہے باتوں باتوں سے بہت کچھ انسان کی بڑی زندگی میں چینج آ جاتا ہے جیسے کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو پڑھتے نہیں ہیں بلکل پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن کچھ ٹیچرز ایسے بھی ہمیں مل جاتے ہیں کہ جو پڑھاتے نہیں ہیں جو کھیلاتے ہیں کھیلاتے ہیں وہ کھیل کھیل میں ہی بچوں کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں اور بچوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمیں کچھ سکھا دیا گیا ہے اور ان کو سمجھ بھی آ جاتے ہیں کہ ہم نے کچھ سیکھ لیا ہے اس لیے میں چاہتی ہوں چلو آپ سے باتیں کیا کروں باتیں کرنے سے آپ لوگ مجھے کومنٹ میں بات میرے سے پوچھا کرو مجھے بتایا کرو کہ میں نے جو بات کی ہے آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے تو ماشاءاللہ سب ہی سمجھدار ہیں سب ہی سب کو میری باتیں یہ سادہ سادہ سی باتیں ہیں سب کو میری باتیں سمجھ آتی ہوں گی اس لیے ہم میری یہ ذاتی جو رائے ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب سب خوش آباد اور صحت میں مجھے مطلب ہستے مسکراتے ہمیشہ کومنٹس میں ملے آپ یہ میرے کہنے پہ چھوٹے چھوٹے تجربے ہیں زندگی کے یہ کر کے دیکھیں ریلیکس رہا کریں جلدبازی نہ کیا کریں کسی بھی کام میں پرسکون اور ٹھنڈے دل دماغ کے ساتھ ہر کام اچھے طریقے سے سالو ہو جاتا ہے تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو اتنا پریشان کریں دیکھئے میں نے ایک ڈبی لیا ہے اس کو نیچے سے میں نے کٹ لیا ہے اب ہم اس کو کٹیں اس کے اندر یہ دیکھیں میں ہاتھ پہ نہیں رکھوں گی اس کو ٹری پہ رکھوں گی یہ دیکھیں میں نے بنیکال لیا ہے ایک دم سے میں اس کو اٹھا نہیں سکتی ہوں ٹوٹ جائے گا ابھی تو میرے جو بڑے بڑے بلوکس پڑے میں گاچی کے ابھی میں نے ان کو ڈپ کر کے دکھانا تھا ایک اور ویڈیو ڈالنی تھی وہ انشاءاللہ میں جلدی ڈالوں گی کیونکہ باتیں بھی ہو جائیں گی اور کلے بھی میری واش ہو جائیں گی اسی بہانے کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے اپنا سٹاک واش کر کے ڈرائی کر کے پھر رکھتی ہوں ویسے تو مجھے بھی سکون نہیں آتا ہے چاہے آرام آرام سے کرتی ہوں لیکن کر لیتی ہوں سارے کام میں اپنے ہوئے یہ تو ٹوٹ جائے گا اس کو ہم نے ہیلانا نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں ہیسے آپ کو دکھا دیتی ٹھیک ہے یہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو میں اٹھا لوں گی اسی طرح یہ جو ہے اس کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے پہلے بھی ایسے ہی بنا کے ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے کافی پرانی ہے وہ ویڈیو لیکن وہ بھی میں نے بنا کے اسی طرح ڈالی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اسی کا پیس ہے ٹھیک ہو گیا جونٹ بن گیا یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں میں نے بنا لی میں نے کہا تھوڑی سی آپ کے سامنے بھی بنا لوں میں اس شیپ کی چیزیں پتہ کیوں بنا رہی ہوں تاکہ ان کے اندر ہم پیسٹ ڈال کے کرسپی سا کرنچی سا اس میں کرنچز ڈال کے half roasted تو اس کا میں کرنچ کروں گی تو وہ بہت مزے کا لگے گا کیونکہ پوٹس سوفٹ پوٹ بن گئے ہیں تو سوفٹ جو پوٹس ہے ان کا پھر ہم نے کوئی حل بھی تو نکالنا ہے تو اس کے اندر بھار کے تو اس کا کرنچ کریں گے اچھا لگے گا مزے کا لگے گا یہ دیکھئے میں نے ایک پوٹ بنا لی ہے اس کو ایک پتیلی ایک پوٹ کی شیو دے دی آپ دیکھ سکتے بات ہو بات ہو حالانکہ جب میں نے سٹارٹ کیا میں نے اس کو گول سا کچھ بنایا تھا لیکن بس دیکھ لیں خود ہی کچھ نہ کچھ بان ہی گیا مٹی ایک ایسی چیز ہے اس کو جس شیپ میں ڈھال دوں یہ ڈھال جاتی ہے حالانکہ یہ دوسری مٹی نہیں ہے جو ہماری ہوتی ہے بیسیکلی جو کلے ہوتی یا مارڈ ہوتی ہے یہ تھوڑی چینج ہے لیکن دیکھیں پھر بھی یہ بھی ڈالی گئی ہے ویسی ہوئی گئی ہے لک دیکھیں کتنی پیاری لگ رہی ہے ایسی لگ رہا ہے جیسے چھوٹی سی وہ پوٹ ہو پتیلی ہو جیسے بنائیں تو میں نے یہ بھی کچھ ایسی ٹائپ کی چیزیں ہیں لیکن وہ ان کی شیپ تھوڑی سی چینج ہو گئی تھوڑی سی گول کرتے تھے ان کو بھی تاکہ ان کے اندر کوئی پیسٹ اور تھوڑا سا روسٹیڈ گرنچز بھرے جا سکے لائک ای بول بول شیپ بول لینچز یہ بن گیا ایک بول دیکھ سکتے آپ ہاتھوں سے بھی بہت کچھ بن چکتے میں نے دیکھے یہ پیچھے باد میں کیمرا ذرا پاوز کر کے تو ایک اور ڈونٹ بنا لیا اب تو میں اس کو بھی اٹھا رہی ہوں کیونکہ میں نے اس کو سٹل کر لیا ان کو بھی میں کچھ اور شیپ بنا لوں گی یہ میں نے سپون بنانی اصل میں کوشش کی تھی لیکن وہ بنا نہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری پتیلی بن گئی ہے یہ بھی دیکھیں بول بن گیا چھوٹا تھا اس کو بھی بول کی شیپ دے دیتے پیارا ہی لگے گا کرنچ کرنے کا بھی مزہ آئے گا مجھے زیادہ سے زیادہ کومنٹس کیا کریں اور بتایا کریں آپ کو میری بات اچھی لگتی ہیں بہت سے کومنٹس آتے بھی ہیں مجھے بتاتے ہیں بہت ساری میری فرین ہیں جو جن میں ایک لڑکی اور تھی اس نے میرا نام آپ بولی گا کیا نام تا بہت پیارا سنام تھا نور فجر ماشاء اللہ بہت پیارا نام ہے نور فجر اور بہت ساری ہیں بہت سارے نام تو نہیں یاد سرنم فیب زار یہ لوگ ٹوٹی گیا بات سوچتے سوچتے میں اس کو اٹھائی بھی ہے اور بھی فوزیہ ہے کوئی میری سسٹر اور کونسی ہیں اب مجھے میرے مائنڈ میں نام نہیں آرہے لیکن انشاءاللہ بہت ساری سب بہت اچھی ہیں سب بہت پیار کرنے والے اور میں سب سے مجھے بہت پیار ہے بہت لگاؤ ہو گیا ہے آپ سب سے کیونکہ ہم ڈیلی ملتے ہیں ہمیں ظاہر ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے کومنٹس میں تو ہم ایسے ہی باتیں اچھے لگتی ہیں تو بھی بتائیں کومنٹس میں مجھے لازمی بتایا کریں میں آپ کی کومنٹس کا انتظار کروں گے اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں میری چینل کو سب 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 کا بہت شکریہ میرا چینل دیکھنے کا میری ویڈیو دیکھنے کا لائک ہوتے ہیں اور خوشی انسان کو انسان کی عمر کو بھڑا دیتی ہے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں سب آپ سب کے لئے دعا کرتی ہو آپ سب بھی میری لئے دعا کیا کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اوکے اللہ حافظ